یہ دیش کے لیے گورف کی بات ہے کہ ودیشی دھرتی پر مہتمہ گاندھی کی آواز کو گنجانے کا کام راہل گاندھی نے کیا کیمبرج میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے دیش کے کیا مول ہیں جس پہ ہمارا سمویدھان بنا ہے اور ہمارے راشت کا نرمان ہوا ہے لیکن بھارتی جنتا پارٹی ان کے آئی ٹی سیل ان کے بددماگ پر وقتاؤں ان کی سمجھ ان کی سوچی چھوٹ اور چھدر راجنی تھی ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی ہے اور اب میں سلسلے وار طریقے سے آپ کے سامنے کچھ تتھ رکھنا چاہتی ہوں سوال جواب کے دوران اگر آپ اس کو ڈسپیوٹ کرنا چاہیے تو بلکل کریے گا کانگریس پارٹی کی پروکتہ ہونے کے ناتے ٹی وی ڈیبیٹس پر جانا ہوتا ہے شام کو اور کل پورے دن بھارتی جنتا پارٹی ان کے بددماگ پروکتہ ان کے وکشپت منتری لگا تار لگے ہوئے تھے ویدیشی دھرتی پر راہول گاندی جی نے کیوں بولا ویدیشی دھرتی پر راہول گاندی جی نے پیگسز کا ذکر کیوں کیا لیکن یہ سارے معاملے دھراشائی ہو گئے کیونکہ راہول گاندی جی تو لوگتانترک مولیوں کی بات کر رہے تھے ان کے آکانے تو ایسی ایسی باتیں کری ہیں کہ سر شرم سے جھوک جائے دو ہزار پندرہ مئی شانگھائی گئے چین کے سامنے کہتے ہیں دیش کے لوگ کسر شرم سے جھوک جاتا ہے کہ وہ بھارت میں کیوں پیدا ہوئے ہم نے کیا پاپ کیا تھا کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے جب ایسے وقت ہے وہ ہم لوگوں نے دکھلائے تو تھوڑا حملہ ور کم ہوئے لیکن جب ہم لوگ ٹی وی ڈیبیٹ کر رہے تھے چھے بجے تک یہی تھا ویدیشی دھرتی پر پیگسز پر پیگسز پر بھی بیچارے کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ جو جاج سمیتی سپریم کورٹ کی تھی اس نے کورٹ کو بتایا کہ سرکار نے سیوگی نہیں کیا کون سے نرکنکال چھپانا چاہتے ہم نہیں جانتے اگر بھاک تھا آپ کا دامن تو آتے جاج سمیتی کے سامنے بات کرتے خیر تو چھے سوا چھے بجے تک یہی چل رہا تھا ویدیشی دھرتی پیگسز جو کی کھوکلا دعویٰ اور کھوکلے آکشیب ثابت ہو رہے تھے اگدم سے سوا چھے ساڑھے چھے بجے کے بیچ میں بریکنگ نیوز ہر چانل پر اور ہر پورٹل پر آنے لگی اور یہ آنے لگا کہ کیسے راہل گاندی جی نے تتھاکت بھاچپا کے کہہ انسار اور کچھ چرڑ چمبکوں کے کہہ انسار چین کی تاریف کریے اور پلواما کے شہیدوں کی اوہیل نہ کریے میک ٹی وی ڈیپیٹ پر تھی میں نے گہن آپتی جتائی لیکن مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لگا سمجھنے میں کیونکہ آن لائن آنا شروع ہو گیا تھا کہ ہر چانل ہر نیوز آرگنائزیشن پرنٹ کے ویب پورٹلز سارے ایک ساتھ یہی خبر سوا چھے سے ساڑھے چھے کے بیچ میں چلانے لگے تو تھوڑا بہت میڈیا کا ایکسپیرینس سمجھ میں آ گیا کہ واتس آپ آ چکا ہے خررا نکل چکا ہے سب کو نتمس تک ہو کر چرن وندن کر کے اب یہ لائن پکڑنی ہے